جائے شری کرشنا رادے رادے سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آئیے سنتے ہیں آج کی قطع قطع سننے کے بعد آپ کمنٹ بوکس میں رادے رادے جرور لکھئے گا بولیے کرشنو بھگوان کی جائے ہو پشلے ادھیائے کی قطع میں ہم نے سنا تھا کہ موہینی راجہ رکمانگت سے اکادشی ورد چھوڑنے کو کہتی ہے اور بہت سے ترک بھی دیتی ہے لیکن راجہ رکمانگت اس کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے تب موہینی اپنی داسی کو بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ وید ویدھا کے پارنگت برامنوں کو یہاں پر بلا کر لاؤ اس کی باتیں سن کر داسی گئی اور وید ویدھا سے ششوبت گوتم جی آدھی برامنوں کو بلا کر موہینی کے پاس لے آئی ان وید ویدانگ کے پارنگت برامنوں کو آیا ہوا دیکھ کر راجہ سہیت موہینی نے انہیں پرنام کیا وہے اپنا کام بنانے کی پریتن میں لگ گئی یہ رشیوں پرجلت اگنی کے سمان تے جسوی وہ سبھی برامن سونے کے سنگھاسن پر بیٹھے اس کے بعد ان میں سے ایک ویوورت برامن گوتم جی نے کہا یہ دیوی سب پرکار کی سندہے کا نیوارن کرنے والے اور انیک شاشتروں میں کشل ہم سبھی برامن یہاں پر آ دائے ہیں اب جس کے لئے ہمیں بلایا دیا ہے وہے کارن بتائیے ان کی باتیں سن کر موہینی نے کہا یہ برامنوں ہمارا یہ سندہے تو جڑتا پوروک ہے ساتھ ہی چھوٹا بھی ہے پر اس پر اپنی بدھی کے انسار آپ لوگ پرکاش ڈالے یہ راجہ کہتے ہیں کہ میں اکادشی کے دن بھوجن نہیں کروں گا کنٹو یہ سمپون چرہ چر جگت ان کے آدھار پر ٹکا ہوا ہے مرے ہوئے پتر بھی ان کے دوارہ شراد کرنے پر سرگ لوکمی ترپتی اور پرسندہ کا انفعو کرتے ہیں یہ برامنوں سرگ کے دیوتا بیر کی برابر پوروڈاش کی آہوتی پانے کی اچھا کرتے ہیں بھوکی ہوئی چیٹی بھی مکھ سے چاون لے کر بڑے کشت سے اپنے بل کے بھی در جاتی ہے بھلا ان کسی اچھا نہیں لگتا یہ مہاراج اکادشی پرابت ہونے پر خانہ پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں کنٹو ورت کا سیون ودواؤں اور یتیوں کے لیے اچھت ہوتا ہے راجہ کا دھارم ہے پرجا کی رکشہ کرنا وہے دھرم ارد کام موکش جاروں پرشاڑتوں کا پل دینے والا ہوتا ہے اس دریوں کے لیے پتی سیوا پتروں کے لیے ماتا پتا کی سیوا شدروں کے لیے دویجوں کی سیوا اور راجہوں کے لیے سمپون جگت کی رکشہ ہی سوہ دھرم ہے جو اپنے دھرمانکول کرم کا پریتیا کر کے اگیاں یا پرمادوش پردھرم کے لیے کشت اٹھاتا ہے وہے نشچتھی پتت ہے ان راجہ کا شریر تو اتینت شین ہو گیا ہے پھر یہ ایک آدشی کے دن سیم نیم کا پارن کیسے کریں گے ان سے پران کی پشتی ہوتی ہے اور پران سے شریر میں وشیش روک سے چیشٹا کی شکتی آتی ہے چیشٹا سے شترکہ ناش ہوتا ہے جو چیشٹا یا پرشارت سے رہی تھے اس کا پرابہ ہوتا ہے ایسا جان کر میں راجہ کو برابر سمجھاتی رہتی ہوں پر یہ سمجھتے ہی نہیں کند جی کہتے ہیں ہی رشیوں موہینی کی کشی ہوئی یہ باتیں سن کر برامن لوگ یہ تو سب ٹھیکی ہے ایسا کہہ کر راجہ سے بولے ہی راجن آپ نے جو یہ پنیے میں شپت کر لی ہے کہ دونوں پکشوں کی ایک آدشی کو بھوجن نہیں کرنا چاہیے وہے نشچے ہی شاشتر درشتی سے نہیں پلکہ اپنی بدھی سے کیا گیا ہے جو اگنی ہوتری ہیں ان کے لیے دونوں سندھیاوں میں بھوجن کا ویدھان ہے برامن آدھی تین ورن کی لوگ یعنی ششت ان کی بھوکتہ بتائے گئے ہیں یہ پربو جو صدا اشتر ششتر اٹھائی رہتے ہیں دوشت پرشوں کو سہیت میں رکھتے ہیں ایسے بھوپالوں کے لیے وششتہ اپواز کرم کیسے اچھت ہو سکتا ہے شاشتروں سے یا اشاشتر سے آپ نے اس ورط کے لیے جو پرتیگیا کر لی ہے وہے ٹھیک ہے کنٹو آپ برامنوں کے ساتھ بھوجن کریں اس سے آپ کا ورط بھنگ نہیں ہو سکتا یہ سن کر تو راجہ کے من میں بڑا کرود ہوا پر وہ ان برامنوں سے مدوروانی میں بولے یہ برامنوں آپ سبھی لوگ برانیوں کو مارک دکھانے والے ہیں اتے آپ کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو لوگ ایک آدشی کے دن اپواز ویدھان کرنے والے وچن کو کیولیتیوں اور ویدھواؤں کے لیے بتاتے ہیں وہے ٹھیک نہیں کہتے ویشنوکو کہیں ایسا مت نہیں آپ لوگوں نے جو کہا کی راجاؤں کے لیے اپواز کا ویدھان نہیں اس کے وشے میں میں ویشنو اچار لکشن کی وچن سناتا ہوں آپ سنیں مدیرہ کبھی نہیں پینا چاہیے برامن کو کبھی نہیں مارنا چاہیے دھرمگی پرش کو جوے کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے اور ایک آدشی کے دن بھوجن نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنے یوگی کاریے کو کون کر کے سو ورشوں تک جیویت رہتا ہے کون سجیشت منوشیہ ہے جو ایک آدشی کے دن بھوجن کرے اتر دشاں میں رہنے والے وشنو دھرم پارائن برامنوں کو تو یہ اچت ہے کہ وہ ایک آدشی کے دن پشووں کو بھی انمنا دیں یہ برامنوں میرا شریر شین نہیں ہے میں روگی بھی نہیں ہوں اتہ برامن کے کہنے ماتر سے میں ایک آدشی کے ورط کا تھیاک کیسے کر دوں میرا پتر دھرمانگد اس بوتل کی رکشہ کر رہا ہے اتہ میں لوگ اور پرجا کی رکشہ روپ دھرم سے شونے نہیں ہوں میرا کوئی شتروں نہیں یہ برامنوں ایسا جان کر آپ لوگ ویشنو ورط کا پالن کرنے والے میرے پرتیکون کوئی ورط ناشک وچن نہیں کہیں دیوتا داناو گندھرو راکشش صد اور برامن ہمارے پتا بھگوان وشنو بھگوان شیو اور موہینی کے پتا شری برامن جی سوریے اتھوہ اور کوئی لوگ پال سویم بھی آ کر کہے تو بھی میں ایک آدشی کے دن بھوجن نہیں کروں گا یہ برامنوں اس پرتوی پر وکیات یہ راجہ رکمانگد اپنی سچی پرتیگیا کو کبھی پہ نشول نہیں کر سکتا یہ برامنوں اندر کا تیج شین ہو جائے ہمارے بدل جائے سمندر سوک جائے اگنی اپنے سوہ بھاوک اشنطہ کو تیاغ دے تتھا پی میں ایک آدشی کے دن اپنے ورط کا تیاغ نہیں کروں گا یہ برامنوں تینوں لوگوں میں یہ بات پرسد ہو چکی ہے ڈنکی کی چوٹ سے دہرائی جاتی ہے کہ جو لوگ رکمانگد کے گانو دیش یا انے ستھانوں میں ایک آدشی کو بھوجن کریں گے وہ پتر سہیت دنڈنیے اور ودیہ ہوں گے ان کے لئے اس راجے میں ٹھہرنے کا کوئی ستھان نہیں ایک آدشی کا دن سب یگیوں سے پردھان اور پاپ ناشک ہے دھرم بردک ہے موکش دائک ہے جنم روپی بندھن کو کٹنے والا ہے وہ تیج کی ندی ہے اور سب لوگوں میں اس کی پرسدھی ہے اس طرح شبد کی گوشنا ہونے پر بھی یدی میں ایک آدشی کو بھوجن کرتا ہوں تو میں پاپ کا پرورتک ہوں گا میرا ورط بھنگ ہو جانے پر مجھے جنم دینے والی ماتا اپنے آپ کو ویرت مانے گی برامن دیوتا اور پتر نراش ہوں گے جو وید پران شاشتروں کو نہیں مانتا وہے انت میں سوریہ پتری امراج کی پوری میں جاتا ہے جو ومن کر کے اسے کھاتا ہے اسی کے سمان ہی وہے ہے جو اپنی پرتیگیا اور ورط کو بھنگ کرتا ہے وید شاشتر پران سنت مہاتمہ اور دھرم شاشتر کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو بھگوان وشنو کے پریے کاریے کے یوگے ایک آدشی کے دن بھوجن کا ویدھان کرتے ہوں ایک آدشی کا یہ ورط بھگوان وشنو کے پد کو دینے والا ہے اس دن شاہ تیتھی ہونے پر بھی ان بھوجن کی بات موڑ منوشے ہی کہہ سکتے ہیں راجہ کی باتیں سن کر موہینی بھیتر ہی بھیتر جل رہی تھی کرود سے آنکھیں لال کر کے وہیں اپنے پتی سے بولی اے راجن تم میری بات سوکار نہیں کرتی ہو تو دھرم برشت ہو جاؤ گے اے راجن تم نے ور دینے کے لیے اپنا ہاتھ سوپا تھا اب اس پرتیگیا کا اُلنگن کر کے یدی دیئے ہوئے وشن کا پالن نہیں کرو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گے اب میں تمہاری پیاری پتنی نہیں ہو تم میرے پتی نہیں ہو تم اپنے وشن کو مٹا کر دھرم کا ناش کرنے والے ہو تمہیں تو دھکار ہے ایسا کہہ کر موہینی بڑی اُتاولی کے ساتھ اُٹھی اور جس پرکار ستی دیوی مہادیو جی کو چھوڑ کر گئی تھی اسی طرح میں وہ راجہ کو چھوڑ کر برہمنوں کے ساتھ اسی سمیں وہاں سے چل دی اس سمیں برہمہ جی کی مانس پتری موہینی ہا تات ہا جگنات جگت کی سرشتی ستھی اور سنگھار کرنے والے پرمیشور میری سدھلو ان شبدوں کا جور جور سے اچھارن کر رہی تھی اور جور جور سے رو رہی تھی اسی سمیں دھرمانگت ساری پرتوی کا پریبھرمن کر کے گھوڑے پر چڑھے ہوئے آئے ان کی مند میں کوئی ارشادویش کا بھاو نہیں تھا انہوں نے موہینی کا وحے پکار اپنے کانوں سے سنا دھرمانگت بڑی پتر بھگت تھے دھرم مورتی رکمانگت کمار ترنت گھوڑے سے اُترے اور پتا کے چڑھنوں کے پاس گئے انہیں پرنام کر کے انہوں نے ہاتھ جھوڑ کر برامنوں کو پرنام کیا اس کے بعد روش یک دھردے والی موہینی کو شیگر گتی سے باہر جاتے دیکھ کر دھرمانگت بھی بڑے ویگ سے ان کے سامنے گئے اور ہاتھ جھوڑ کر بولے ہی ماتا مجھ سے کہیے کس نے تمہارا اپمان کیا ہی دیوی تم تو پتاچی کی ادھک پریہ ہو آج رشت کیسے ہو گئی ان برامنوں کے ساتھ اس سمیں تم کہاں جا رہی ہو دھرمانگت کی باتیں سن کر موہینی نے کہا ہی بیٹا تمہارے پتا جھوٹے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ سوپ کر اسے ویرت کر دیا اتہہ تمہارے پتا رکمانگت کے ساتھ رہنے کا اب میرے مند میں کوئی اتصہہ نہیں دھرمانگت نے کہا ہے دیوی تم جو کہوگی میں کروں گا تم کروب نہ کرو تم تو پتا جی کو ادھک پریہ ہو اتہہ انہیں کے پاس سلو تم موہینی نے کہا مو مانگا وردان دینے کی شرط رکھ کر تمہارے پتا نے مندراجل پر مجھے اپنی پتنی بنایا دیویشور بھگوان شیو اس کے شاکشی ہیں کنطو تمہارے پتا اب اس پرتیگیا سے گر گئے یہ راجکمار میں ان سورن دھن ہاتھی گھوڑے گاو یا بہوملی وستو کا کیا کروں گی ان سے تو آرثی کھانی ہوتی ہے دہدھاریوں میں سریشت بیٹے درمانگت جس سے وہ اپنے شریر کو پیڑا دے رہے ہیں وہی وستو میں نے ان سے مانگی کنطو وہ محوش اسے بھی نہیں دے رہے انہی کے شریر کی بھلائی کے لیے انہی کے سکھ کے لیے میں نے بر مانگا پر ویراجن اسے نہ دے کر آج بھینکر اسطی کے دلدل میں فس گئے اسطی مدیرہ پان کے سمان گھرنیت پاپ ہے اس کارن میں تمہارے پتا کا تیاک کر رہی ہوں اب ان کے ساتھ میرا رہنا نہیں ہو سکتا مہینی کے باتیں سن کر دھرمانگت نے کہا میرے جیتے جی میرے پتا کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے اے دیوی آپ لوٹو میں تمہارا منورت پون کروں گا اے دیوی میرے پتا نے پہلے کبھی اسطی بھاشن نہیں کیا پھر مہاراج مجھ جیسے پتر کے ہوتے ہوئے اسطی بھلا کیوں بولیں گے جن کے سطی پر دیرتا اسور مانو سہیت سمپون لوگ استث ہیں جنہوں نے یمراج کے گھر کو پاپیوں سے شنے کر دیا جن کی کیرتی روز بڑھ رہی ہے ان سے سمپون برمہ منڈل ویعبت ہو گیا ہے وہیں بھوپال شیرومنی اسطی بھاشن کیسے کر سکتے ہیں میں نے مہاراج کا وچن نہیں سنا پھر ان کے پروکش میں تمہاری بات پر کیسے وشواس کر لوں یہ شبانانیں مجھ پر دیا کرو اور لوٹ چلو اسکند جی کہتے ہیں یہ رشیوں دھرمانگت کا ایسا وچن سن کر موہینی لوٹی سوری کے سمان تیج اسوی رکمانگت جس شعیہ پر مرتک کے سمان لیٹے تھے اسی پر دھرمانگت نے موہینی کو بٹھایا وہ شعیہ سورن سے بوشت اور منوہر تھی تب دھرمانگت نے ہاتھ جوڑ کر اپنے پتا سے مدوروانی میں کہا ہی دات میری یہ ماتا آج آپ کو اسکتے وادی بتا رہی ہیں یہ مہاراج اس پرتوی پر آپ اسکتے وادی کیوں ہیں آپ ساتھوں دیپوں سے بھومندل کا ساشن کرتے ہیں آپ کے پاس کھجانہ ہیں رتنوں کی سنچت راشی ہے یہ پربو آپ انہیں سب دے دیں اور بھی جو کچھ دینے کی پرتیگیا آپ نے کی ہو وہے بھی دے دیں پیدا جی جب میں دھلوش باندھارن کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کے پرتیکول آچرن کون کر سکتا ہے آپ چاہیں تو دیوی کو اندر پد بھی دے دیں اندر کو جیتا ہوا ہی سمجھئے برمہ جی کا پت ادھینت دولب ہے وہی یوگیوں کو انفو میں آنے یوگی اور نیرنجن ہے یہ دیوی چاہیں تو میں تپسیا سے برمہ جی کو سنتوشت کر کے وہے پدوی انہیں دلا دوں گا ہی راجن اس دیلوکی میں جو دشتر ہو عطوہ ادھیدک پریے ہونے سے جو دینے یوگی نہ ہو وہے بھی آپ مہینی دیوی کو دے دیجئے چاہیں تو انہیں میرا یا میری جننی کا چیون بھی دے سکتے ہیں اس سے آپ تدکال ہی اس لوک میں صدا کے لیے اتنم کیرتی سے ششوبت ہوں گے دھرمانگت کی باتیں سن کر راجہ رکمانگت نے کیا کہا یہ ہم اگلے دہائی کی کتھا میں سنیں گی آج کے دہائی کی کتھا یہی پر سماپت ہوتی ہے بولیے کرشن بھگوان کی جائے ہو